ہماسکر رہنما اسماعیل ہنیا کو ایرانی دارالحکومت تہران میں گائیڈیڈ میزال سے نشانہ بنایا گیا یا ان کے کمرے میں ریموٹ کنٹرول بم نصبتہ بڑے رازوں سے پردہ اٹھنے لگا اسرائیلی مبسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیا کو سپائک اینل او ایس جدید ترین اسرائیلی گائیڈیڈ میزال سے نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے اسماعیل ہنیا کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا جو چھپا کر امارت میں نصب کیا گیا تھا امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہنیا کی شہادت تہران کے گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے ہوئی ہے یہ بم دو ماہ قبل اس اہم ترین امارت میں سمگل کیا گیا تھا امریکی اخبار کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی تہران میں واقعہ یہ گیسٹ ہاؤس ایک بڑے کمپاؤنٹ کا حصہ ہے جس کے سیکیورٹی پاسداران انقلاب کے پاس ہے امریکی جریدے کے مطابق اس وقت ریموٹ کنٹرول سے بم دھماکہ کیا گیا جب اسماعیل ہنیا کی اپنے کمرے میں موجود کی کنفرم ہوئی دھماکے میں ان کا ذاتی محافظ بھی شہید ہوا دھماکے سے امارت کی کھڑکیاں ٹوٹی اور باہری دیوار جزوی طور پر گر گئی ریپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیا تہران کے دوروں میں کئی مرتبہ اس گیسٹ ہاؤس میں قیام کر چکے ہیں امریکی اخبار کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ اسٹائل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن اسرائلی انٹیلیجنس اہلکاروں نے حملے کے فوراں بعد امریکہ اور دیگر مقربی حکومتوں کے ساتھ آپریشن کی تفصیلات شیئر کی ہیں ریپورٹ کے مطابق اس بم کو گیسٹ ہاؤس میں کیسے پہنچایا گیا یہ ابھی واضح نہیں ہے لیکن اسماعیل ہنیا کے قتل کی پلاننگ اور کمپاؤنٹ کی نگرانی بظاہر کئی ماہینوں تک کی گئی اسماعیل ہنیا سے ملحقہ کمرے میں فلسطینی اسلامی جہاد کے رہنما زیادہ انخالہ ٹھہرے ہوئے تھے لیکن ان کے کمرے کو کچھ بھی نہیں ہوا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے کا حدف صرف اسماعیل ہنیا تھے دوسری جانب اسرائیلی مبسرین کا دعویٰ ہے کہ اسماعیل ہنیا کو سپائک اینل او ایس جدید ترین اسرائیلی گائیڈڈ میزال سے نشانہ بنایا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسماعیل ہنیا کو جس سپائک اینل او ایس جدید ترین اسرائیلی گائیڈڈ میزال سے نشانہ بنایا گیا وہ اپنے راستے اور حدف کی ویڈیو بھی ریال ٹائم جاری کرتا ہے میزائل اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی رافل میں تیار کیا جاتا ہے یہ گائیڈڈ میزائل عموماً ٹینکو کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سپائک اینل او ایس میزائل پچاس کلومیٹر سے پچیسو میل تک بھی اپنے حدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے زمینی نظام سے لانچ کیے جانے پر میزائل کی رینج 32 کلومیٹر ہے جدید میزائل سسٹم اب یک وقت چار میزائلوں کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے میزائل کو ڈرونز اور دوسرے تیاروں کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ الیکٹرو آپٹیکل سنسر کی مدد سے اپنے حدف کو تلاش کرتا ہے جدید ترین میزائل سسٹم میں حدف کا تصویری خاکہ اپلوڈ کر کے حدف کی جانب بھیجا جاتا ہے سپائک اینٹی ٹینک میزائل اسرائیلی افواج کے ذریعے استعمال ہے بھارت بھی سپائک اینل او ایس میزائل کا بڑا خریدار ہے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ایرانی فوج کے چیف آف سراف میجر جنرل محمد حسین باقری نے کھلے الفاظ میں اسرائیل کو خبردار کر دیا میجر جنرل محمد حسین باقری نے کہا ہے کہ اسرائیل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اسرائیل سے بدلہ کب اور کیسے لینا ہے طریقہ کار کا جائزہ لے رہے ہیں میجر جنرل محمد حسین باقری نے مزید کہا کہ اسرائیل کے خلاف کئی اقدامات کریں گے اور ہمارے جوابی وار سے اسرائیل کو ہر حال میں پچتانا پڑے گا دوسری جانب اسرائیلی تنگ ٹینک نے اطراف کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باوجود حماس کی صلاحیتیں کم نہیں ہوں گی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی تنگ ٹینک کا کہنا ہے کہ حماس کے سربراہ کی عدہ موجود کی حماس کی فوجی یا سیاسی صلاحیتوں پر اثر انداز نہیں ہوں گی انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے غزہ میں حماس کی جاری پولیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا حماس کو اسماعیل ہنیہ کا متبادل تلاش کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اسرائیلی تنگ ٹینک کے مطابق غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کے لیے حماس کے پاس متبادل بات صلاحیت افراد کی کمی نہیں ہے ادھر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ان کی بیٹی خولہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ والد کو شہید کرنے والے قیامت تک پچتاوے میں رہیں گے خولہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے والد کو شہادت سے نوازا ہمارے والد اجہاد کر رہے تھے اس لیے شہیدوں میں ان کا انتخاب ہونے پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور جنت میں ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں خولہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسرائیلی حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے انہیں سکون ملے گا یا وہ جشن منائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ خدا کی قسم میرے والد کا خون حشر کے دن تک ان کا پیچھا کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ اللہ نے چاہا تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا مطلب مقدس سرزمین کی فتح ہوگی